اسلام علیکم اگر آج داروین واپس آ جائیں تو جدید سائنس میں ان کی کونسی چیز سب سے زیادہ ایکسائٹ کرے گی مجھے لگتا ہے کہ وہ ہوگی جینیٹکس کی پوری دنیا یہ ان کے سب سوالوں کا جواب ہوگا ویرییشن وجود میں کیسے آتی ہے یا ویرییشن کیسے پیدا ہوئی اور کس طرح سے یہ منتقل ہوئی ہم مثال لیتے ہیں براؤن بیرز کی جو کہ فسے ہوئے ہیں آرکٹک میں تاکہ ہم جینیٹکس کے ایمپیکٹ کو اور اس کے اثر کو سمجھ سکیں یا اس کے اثر کو جو یہ ہمارے ایولوشن کی سمجھ پر ڈالتی ہے ہر بیر بنا ہوا ہوتا ہے سیل سے اور اگر ہم ایک براؤن بیر کے سیل کو لیں اور اس کے نیوکلیس تک جائیں ہمیں دی اینے ملتا ہے وہ مولیکیول جس میں جینیٹک معلومات ہوتی ہے کچھ بنانے کی تو اس صورت میں جو کہ ایک براؤن بیر ہے لکھا ہوا ہے ایک چار حرف کا کوڈ اب جو ایک بات ہے دی اینے کی وہ یہ کہ یہ پرفیکٹ نہیں ہوتا جب اس کی کوپیز بنتی ہیں تو غلطیاں بھی ہوتی ہیں میوٹیشنز ہوتی ہیں جو کہ کبھی اثر ڈالتی ہیں ایک اورگانزم کی ٹریٹس پر اور یہ کبھی کبھی والدین سے بچوں میں بھی پاس آن کیا جا سکتا ہے یا آگے بڑھایا جا سکتا ہے تو جو ایولوشن کی سب سے اہم ویرییشن ہے وہ ہے جینیٹک ویرییشن چھوٹے چھوٹے اختلافہ دی اینے میں مثال کی طور پر بنا سکتے ہیں کچھ بیرز کے رنگ کو ہلکا تھوڑا اور تھنڈ برداشت کرنے کے قابل بھی بنا سکتے ہیں ان کو اور قابل زیادہ بھاری کھانے کو حضم کرنے میں جیسے کہ سیلز تو ایولوشن بنیادی طور پر تبدیلی یا بدلاؤ ہے ایک آبادی کی جینیٹک کمپوزیشن میں یہ میوٹیشنز جو ہوتی ہیں بڑی رینڈم ہوتی ہیں تو اس لیے ہمیشہ ہمارے کام نہیں آتی لیکن وہ بیرز جن کی میوٹیشنز ہوئی تھیں اور وہ آرکٹک کی تھنڈ کو برداشت کرنے کے قابل ہو گئے تھے وہ بچ پائے اور انہوں نے رپروڈیوز زیادہ کیا بنسبت ان بیرز کے جنہوں نے میوٹیٹ نہیں کیا پھر انہوں نے وہی جینز آگے بڑھائیں اپنے بچوں میں پھر جیسے جیسے نسلیں بڑھتی گئیں اور کئی سارے بیرز نے انہیرٹ کی یہ ٹریٹس اور ان کو بہتر کیا ساتھ میں ڈینے کی دوسری تبدیلیوں پہ بھی کام کیا اور آخر میں آپ کے پاس آیا ایک پولر بیر اور جب ہم اس کے ایک سیل کے اندر گھستے ہیں ہمیں پولر بیر کا ڈینے ملتا ہے ڈینے کو ایک راو مٹیریل کی طرح سوچیں جو ہزاروں لاکھوں سالوں میں ایولوشن کی مدد سے بدلتا گیا اور بہت ساری زندہ چیزوں کے وجود میں آنے کی وجہ بنا ہم سب آپس میں ایک قریبی رشتہ رکھتے ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ایک بہت ہی شاندار ڈبل ہیلیکل تھریٹ کی مدد سے ڈی این اے تو آج کے لیے اتنا ہی